ایک عجیب و غریب حیران کر دینے والا ویڈیو سامنے آیا کہا جاتا ہے باندرا کی جامعہ مسجد بمبئی ہندوستان میں ایک لڑکی گس آتی ہے اور تلاب میں چلی جاتی ہے وہاں ڈوبگیاں لگاتی ہے پھر مسجد میں جا کے وہ نماز پڑھتی ہے اس نے عجیب قسم کا تماشا ڈراما کھڑا کیا انتظامیاں کو پریشان کیا پہلے آپ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے اوپر تفسرہ کرتے ہیں اے تو یہ حوز ہے اس میں سب لوگ وضو کرتے ہیں اے میں سے پاپ ہونے کے لئے ہے پاپ ہونے کے لئے اس کے اوپر اس نے عجیب کیا جا رہی ہو آرے تو نا آرے اے مزید ہے تھوڑا احترام کرو فون لگایا میں بحلول بھائی کو بھی لگایا ضمیر بھائی کو بھی لگایا شاید موبائل بھائی کی دائم کبھی بھی لگایا مقابل مقابل لگایا مقابل مقابل ان برسل ریس روز 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 مقابل موسیقی اس ویڈیو سے جو سمجھ میں آیا صرف اسی کے متعلق میں مقتصر سی بات کروں گا زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا اس ویڈیو سے بظاہر پہلے تو ایسا لگا جیسا کہ یہ لڑکی بلکل پاگل ہے اس کا عقل بھی نہیں ہے جس طرح کہ وہ کام کر رہی ہے لیکن بعد میں پتا چلا جب وہ فر 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 بولنے لگی لگا کہ یہ کوئی پڑھی لکھی ہے بہت زیادہ سمجھدار ہے کیونکہ وہ کہہ رہی ہے کیا عورتیں مسجد میں نہیں آسکتی مسجد میں نماز عورت کیوں نہیں پڑھ سکتی عورت مال جا سکتی ہے سین محال میں جا سکتی ہے بزار میں ادھر ادھر جا سکتی ہے مسجد میں کیوں نہیں آسکتی ان باتوں سے پتا چاہ رہا ہے کہ یہ عورت عقر رکھتی ہے شعور رکھتی ہے اس عورت نے کہا مسجد میں عورت کیوں نہیں آسکتی عورت نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی مسجد میں بھائی نماز بھی پڑھ سکتی ہے مسجد میں آ بھی سکتی ہے لیکن مسجد میں گھس کے ڈراما تماشا نہیں کھڑا کر سکتی جس طرح آپ کر رہی ہیں کیا آپ کا یہ عمل مسجد میں زبردستی گھس جانا ٹھیک ہے طلاب میں چھلانگ لگا دینا اس میں ڈوبگی لگانا ایسے محسوس ہو رہا ہے یہ کوئی مسجد کا طلاب نہیں ہے یہ کوئی ٹریننگ کے لیے یہاں سویلنگ پول بنایا گیا ہے یہاں آکے تراکی سکھی جا رہی ہے ایسے محسوس ہو رہا ہے صرف اتنا نہیں نہا نہیں رہی بلکہ اس میں تھوک بھی رہی ہیں مسجد کا احترام پمال کر رہی ہیں آپ دوستوں سے میرا سوال ہے کیا یہ اس لڑکی کا یہ عمل ٹھیک ہے حالانکہ انتظامیاں بھی اس کو سمجھا رہی ہے ہم نے عورتوں کی نماز کی الگ جگہ بنائی ہوئی ہے وہاں جا کے آپ نماز پڑھیں لیکن یہ عورت اس جگہ میں جاتی ہے وہاں سے جائے نماز اٹھا کے مسجد میں آ کے جہاں مردوں کی جگہ ہے وہاں نماز پڑھتی ہے جس طریقہ سے یہ عورت داخل ہوئی ہنگامہ کھڑا کیا ڈرامہ تماشا بنایا اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ نماز پڑھنے نہیں آئی تھی بلکہ اس کی کچھ اور وجوہات ہیں اگر اس کا ارادہ نماز پڑھنے کا ہوتا تو یہ مردوں والی جگہ پہ کیوں آتی جبکہ عورتوں کی نماز کا انتظامیاں کہہ رہی ہے کہ الگ بندوں پاس تھے وہاں جا کے وضو کرتی وہی نماز پڑھتی اور چلی جاتی جہاں تک یہ سوار رہا مال میں سین ماحال میں عورتیں مردوں کے ساتھ مخلوط جا سکتی ہیں مسجد میں کیوں نہیں آ سکتی مسجد میں عورت کا جانا بلکل جائز ہے وہاں جا کے نماز بھی پڑھ سکتی ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خیر قرون کا زمانہ تھا عورتیں مسجد میں آتی تھی باپردہ ہو کے نماز عبادت کرتی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد جب حضرت امیہ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا حضرت امیہ عیشہ وہ ہیں جس سے ہم نے آدھا اسلام آدھا دین ہم تک پہنچا ہے بہت بڑی فقیہ ہیں انہوں نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دیا فتنے ابر رہے تھے تو ان فتنوں کو دیکھ کر حضرت امیہ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر حضور پاک بھی آج زندہ ہوتے تو ان فتنوں کو دیکھ کر نبی پاک بھی عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کرتے تو اس وقت سے عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا گیا یہ تو اللہ بھلا کرے انتظامیہ کا پھر بھی یہ الگ سے مسجد کے ساتھ عورتوں کا انتظام کر دیتے ہیں تاکہ عورتیں بھی یہاں آکے اپنی خواہش ان کے دل میں جو تمنہ ہوتی ہے کہ مسجد میں جا کے ہم نماز پڑھیں وہ آکے پڑھ لیں بابرکت محول میں وہ بھی شامل ہو جائیں یہ تو ان کی مہربانی ہے وگرنا مسئلہ یہی ہے کہ عورت مسجد میں نہ جائے اچھا ہے فتن کا دور ہے آج کل کیا ہے بے پردگی ہے ہر جگہ آج کل کا زمانہ پر فتن ہے اس لیے عورتیں مسجد سے الگ رہیں اگر انتظام ہے مسجد میں الگ انتظامیوں نے بنایا ہوا ہے تو وہاں جا کے وہ نماز پڑھیں ورنہ مسجد میں نہ جائیں گھروں میں نماز پڑھیں باقی رہی مال میں سینماحال میں بزار میں اور جگہ عورتیں مخلوط مردوں کے ساتھ رہتی ہیں تو دیکھیں مسجد میں اور دوسری جگہوں میں فرق ہونا چاہیے مسجد کا پاکیزہ محول ہے مسجد کے اوپر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں یہاں لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں کسی اور کام کے لیے نہیں آتے اور بزار میں ہر کام کے لیے لوگ جاتے ہیں سینماحال میں کیوں لاتے ہیں لوگ عورتیں مردیں وہاں اکٹھے رہے ہیں وہاں کوئی ممانعت نہیں وہاں محول یہ ایسا ہے باقی اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ عورت بیچاری مسجد میں چلی گئی تھی تو اس کو رحم سے نماز پڑھنے دیتے کچھ بھی نہ کہتے تو میرا جہاں تا خیال ہے انتظامیہ نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا یہ تو انتظامیہ کو میں داد دیتا ہوں کہ اتنی حرکتوں کے باوجود انہوں نے اس کو ٹیچ تک نہیں کیا کچھ بھی اس کو نہیں کہا ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس عورت کو فوراں گرفتار کرا لیتے کیونکہ اس نے ایک انتظامیہ کے اصول اور قانون کو توڑا ہے جب انہوں نے الگ جگہ بنائی ہوئے تو یہاں کیوں آئی تھی عورتوں سے میرا سوال ہے اگر عورتیں گاڑی میں سفر کر رہی ہوں جیسا کہ عام طور پر شہروں میں اسلامی ممالک میں ہوتا ہے عورتوں کے لیے الگ جگہ بنی ہوتی ہے سواری پہ اور مردوں کے لیے الگ جگہ بنی ہوتی ہے تو عورتوں والی جگہ پہ کوئی مرد نہیں جا سکتا اگر کوئی بھولے سے چلا بھی جائے تو عورتیں اس کو گھور گھور کے دیکھتی ہیں اور اس کی پٹائی بھی کر دیتی ہیں بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں جب عورتیں مردوں کو اپنے والی سیٹ پہ برداشت نہیں کرتی ہیں وہ مسجد کا محول بھی نہیں ہوتا اور یہ تو مسجد کا محول ہے تو پھر مرد کیسے اس عورت کو اس جگہ میں برداشت کریں گے یہ سوال تو بنتا ہے یہ چند باتیں تھی میرے ذہن میں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں باقی آپ کمنٹ کے اندر اظہار کر سکتے ہیں کہ عورت کا یہ عمل ٹھیک تھا یا نہیں اس کے اوپر میرا تبصرہ کیسا ہے اس کے اندر اگر کسی کے دل اظہاری ہو گئی ہو کمی کتائی ہو گئی ہو تو معاف کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ اس کے لئے کو شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ